آج ہم بنانے جا رہی ہیں گوڑ والے چاوڑ دیسی ریسپی ہے بہت یمی سی بہت مزیدار سی ہے اور گوڑ خاص طور پر جہاں وہ سردیوں کی سوغات ہیں جو آپ کے جسم کو گئم رکھتے ہیں اس کے لیے ہم نے چاوڑ لے لیے ہیں 500 گرام گوڑ لیا ہے ہم نے 300 گرام یا جتنا آپ کو نظر آرہے اس حساب سے لے لیجئے اب ہم اس کو بنائیں گے گوڑ کو ہم نے توڑ لیا ہے اب ہم اس کو بوائل کر لیں گے اس کا شیرہ سا بنا لیں گے اس کے ساتھ ہی ہمیں ڈرائی نٹس چاہیے ہوں گے یعنی کہ خوشک میواجات سونف لے لیا ہے ہم نے پستا لیا ہے کوکنٹ لیا ہے یعنی کہ ناریل کٹا ہوا سبز لائچی لی ہے اور کشمش لی ہے یہ کشمش ہم نے بڑی والی لی ہے تاکہ اس کی لگ ذرا سی ڈیفرنٹ آئے اور لے لیا ہے تھوڑا سا آئی آپ چاہیں تو اس میں دیسی گھی اسطمال کر سکتے ہیں اس کی خوشبو اس کی فریگنس جو ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ آئے گی یہ دیکھئے چاولوں کو ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جب اس کے اندر ایک کر نہیں رہ جائے گی تو ہم اسے نتھار لیں گے اس کا پانی ڈرین آؤٹ کر دیں گے اب ایک پتیلی میں پانی لے کر جو ہم نے گڑ پیس لیا تھا توڑ لیا تھا وہ اٹ کر دیں گے اور اس کا شیرہ سا بنائیں گے اس کو سٹر کریں گے کانٹینیوز تاکہ جو بڑھ ہیں وہ اچھی طرح سے گھل جائے ایک پتیلی میں آئل یا دیسی گھی لے لیں گے پہلے ہم گرین الائچی ڈالیں گے سبز الائچی یعنی کے چار سے پانچ ادد ہم نے لے لی ہے اب ہم اس کے اندر سونف اٹ کر دیتے ہیں سونف آپ دیکھ لیں اس میں سے تن کے باریک دانے وغیرہ نکال دیں کچھرا وغیرہ نائے اس کو تھوڑا سا ٹائے کریں اس کے اندر باقی برائی فوٹ بھی اٹ کر دیں گے پسٹا ہے ناریل ہے اور کشمشو آپ چاہیں تو اس میں ہم نے بادام کاجو اکھروپ وغیرہ بھی اٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم اسے فرائے کریں گے ہم نے گھڑ کا شیرہ بنایا تھا وہ اس میں اٹ کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا عبال دیں گے یہ دیکھئے ہم نے آئل میں سارے ڈرائی فوٹ فرائے کر لیا تھے اور اس کے اندر ہم نے جو شیرہ بنایا تھا گھڑ کا وہ اٹ کر دیا تھا اس کو تھوڑی دیر پکا لیا ہے یہ دینس ہو گیا ہے چاوال بوائل کر لیا تھے اس کا پانی نے تھار لیا تھا اب اس کو ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے اب ہم اسے ڈھک کر دم لگائیں گے یہ دیکھئے ہمارے گھڑ والے چاوال تیار ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ چاوال کیسے لگے ہمیں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہیپی سوسرالی کی جان